جی ناظرین ایک بار پھر آپ کی خدمت پہ ہم حاضر ہیں اپنے مہمانِ گرامی کے ساتھ تو گفتگو چل رہی ہے اسلام و فوبیا تو ناظرین جیسے کہ آپ کے علم ہے اور قرآن پاک کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر ادھیان میں سے دینوں میں سے دین اگر پسند ہے تو دین اسلام پسند ہے اند دین اند اللہ علیہ السلام تو یہ جو دوسری قوتیں ہیں یا یقیناً جانتی ہیں یہ سمجھتی ہیں کیونکہ یہ بھی ان کی نظر ہے کیونکہ یہ آگے اس لیے ہیں کہ ان کی ہر بات پہ نظر ہے یہ جس سوسائیٹی میں جس معاشرے میں ہم بس رہے ہیں کیونکہ ان کی نظر ہے یہ بالکل تحقیق کرتے ہیں قرآن پاک پہ ان کی نظر ہے یہ ہر چیز کا ترجمہ کر کے اور اس پہ عمل کر رہے ہیں یقیناً اور یہ میں کہتا ہوں میں سمجھتا ہوں یہ کچھ حقیقت کے قریب بھی ہے کہ علمیہ یہ ہے کہ قرآن جن کو ویسے تو قرآن پوری عالمین کے لیے ہے کیونکہ کتاب پاک ہے جو دونوں تمام عالمین کے لیے جو ہمارے سامنے ہیں اور جو ابھی ہمارے سامنے نہیں آئے ان کے لیے بھی ہیں کیونکہ اس میں ہر خوشکتر اور زندگی کے ہر پہلو پہ بات ہوئی ہے تو یہ علمیہ یہ ہے کہ یہ اور بات ہے کہ ہم اس کو جو ہر سمجھنے سے یا اس کو صحیح اس کے معنوں میں اس پہ عمل کرنے سے کاثر ہیں حالانکہ ایک بحثیت مسلمان ایک اسلام پہ ہوتے ہوئے اور اس امن کے دین پہ ہوتے ہوئے ہم کو ہر ہر قرآن کی ہر ہر بات پہ عمل کر کے اور اس پہ آگے چلنا چاہیے میں بات زیادہ لمبی نہ کروں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ اسلام واقعی جو ہے یہ ان کو اس ترجمے سے یقیناً واقع ہے کہ اسلام جو ہے یہ خدا کا پسندیدہ دین ہے ان کے نظروں سے یہ بلکل گزرے ہیں یہ باتیں لیکن یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہر جو چیز جو ہے جیسے ایک علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہت تندیئے بعد مخالف سے نہ گھبرا آیا عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے ہونچا اڑانے کے لیے انشاءاللہ نذیذ یہ ہمارا ایمان ہے اور یہ حقیقت ہے یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے کہ فتح جو ہوگی وہ انشاءاللہ اسلام کی ہی ہوگی یہ جو ہوتی ہیں یہ نشیب و فراز جو زندگی میں اور یہ چاہے اپنے قومی لیول پہ آئیں یا بین لوگ قومی لیول پہ آئیں یہ آتے رہتے ہیں تو مزید بات کو آگے بڑھانے کے لیے کیونکہ ہمارے وقفے در پہلے ہمارے کالر جو تھے نقوی صاحب وہ کچھ بڑی اہم بات انہوں نے کی جو آپس میں ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے کہ ایک جو فقہ ہے یا ایک فرقہ ہے دوسرے فرقے کی مسجد میں یا اس کے امام بارگاہ میں داخل ہوتے ہوئے گھبرا رہا ہے ججک رہا ہے در رہا ہے یہ کیا ہو گیا تو اس کے بارے میں بھی اپنا ہمارے جو ڈاکٹر آسف فیدی صاحب ہے ان کے پاس ان کی جو رائے ہیں ان کا جو ان کے خیالات ہیں وہ سنتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب جی شکریہ پہلی بات تو یہ ہے کہ زفر بھائی میں آم نٹ کیا کہتے ہیں ریلیس سکالر میں وہ سوشل ایکٹویسٹ میں وہ سمجھ نہیں ہوں لیکن ایک جو نفیاتی جو بات بن گی ہے کوئی ڈاکٹر بھی ہیں آپ جب تک آپ کمیونکیشن چینلز نہیں اوپن کریں گے ٹھیک ہے وہ بین المذاہب ہم آنگی ہو یا ٹھیک ہے مختل مذاہب میں کہتا ہے ڈائلاغ ہو یا ایون بیٹوین آور سیلز اور دیفرن آدھر کمیونیٹیز یا ایون ڈیفرن مسالک میں تو کہہ کہنے کا مقصد ہے اگر آپ یہی بات کرتے ہیں تو میں ہسٹوریکل کانڈیکس میں آپ کو کہہ دیکھتا ہوں اینا صاحب کو کہا کسی نے کہ جی آپ امامت کیوں نہیں کرواتے ہیں تو انہوں نے بڑا انہوں نے کہا دیکھیں میرا دین یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تھا تو مجھے اس پہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں میں اپنی کوئی خامی چھوئے دوسروں کو دینا نہیں چاہتا ٹھیک ہے کہ اگر میرے پیچھے کسی اور نے نماز پڑھنے سے انکار کر دی اور آپ کو یہ بھی علم ہوگا عزرت قائد عزم رحمت اللہ علیہ بحمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ ان کو کچھ لوگوں نے کافر عزم کا خطاب بھی دیا یہ تو تاریخ اسپات کی گواہ ہے لیکن ان کی جب نماز جنازہ پڑھائی تو کسی اور شخص نے پڑھائی اس واقعے کی تفصیل میں میں جانا چاہتا تو یہاں تک حسین احمد مدنی انہوں نے بھی کہہ دیا کہ اب تو پاکستان بن کے رہے گا انہوں نے کہا یہ صاحبوں مجھے رات خواب دیا رسول اللہ کی زیارت تو یہ ایک میدان سجا ہوا ہے اور یہ واقعہ کوٹ ہو چکا اور احباروں ہی بھی چھپ چکا کہ رات بھر جو ہوا ہے کہ ایک مجمعہ لگا ہوا ہے وہاں پہ سٹیج ہے سٹیج پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ جو ہیں قائد حسن بھی بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا اب تو مجھے یقین ہو چکا ہے تو انہوں نے کہا کہ حضور پھر آپ حضرت صاحب آپ کی کیا ہوگی رائے آپ کس کس چیز میں یعنی یا باپ کا نظریہ کیا ہوگا محددہ اندوستان یا پاکستان انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ دینی مسائل میں تو معاملہ مختلف ہے وہاں پہ تو ہم چونچرانی کر سکتے وہاں پہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ ہم پہ لازم ہے لیکن دنیاوی مسائل میں ہم اپنی عقل کی مطابق تو کہنے کا مقصد میں اس بیس میں نہیں پڑھنا چاہتا خیر سے میرا ایشو یہاں پہ یہ ہے جو میرے لئے ایمپورٹن میسیج بنوی کرنا ہے کہ ہم سب کو مل کے مقابلہ کرنا ہے یہ صورتحال کا ہم دیفرنٹ مسائلک سے ہوں دیفرنٹ بیک گراؤنڈ سے ہوں میں نے پہلے بھی آپ کو ذکر کیا کہ کاشی ہوتے مسلمان بھی ایک ہمیں ایک ہو کے ثابت کرنا ہے نہ صرف اس کمیونٹی کو دیار غیر میں رہتے ہوئے ہمیں ایک ساتھ ہو کے دیکھیں جب ہم نہ صرف دیارے غیر میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو یونائٹڈ فرنٹ پہ بلکہ دیارے غیر میں تو میں نے خلال زیادہ اپنے آپ کو زیادہ سبو دینا پڑے گا ہمارے دفرنسز اگر ہیں بھی تو کیا معمولی دفرنسز ہیں اس بڑیات کو بڑیات بنا کے اپنے بھائی سے آپ روٹ تو نہیں جاتے مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہمارا آپس میں کوئی اختلاف ہو جائے کہ آپ اپنے بھائی سے ملنہ چھوڑ دیں گے اپنے بھائی کو تو ہم جو بھی ہمارے دینی بھائی ہیں سبی ٹھیک ہے کہنے کا مقصد ہے کہ اگر آپ اس چیز کو یوں لیں کہ تمام جو احباب ہیں ہینڈ اپ دے دے اللہ کے رسول اللہ پہ اور اللہ کے رسول پہ یقین رکھتے ہیں جب ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا تو آپ ایک امت کا حصہ ہو گئے قیاس اپنی ملت پر قوام مغرب سے نکر قیاس اپنی ملت پر اقوام مغرب سے نکر خاص ترکیم میں قوم رسول حاشمی تو میں حضرت اقبال کا یہ شیئر کہہ کہ ہمارے حال میں اس معاملے کو اس جواب کو شاید کنکلول کروں گا کہ خاص ترکیم میں قوم رسول حاشمی ہے ہماری جو ایڈنٹیٹی ہے اور ہماری جو کونسٹیوشن ہے وہ تو بھائی یہ ہے جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا وہ ہماری امت کا حصہ بن گیا وہ ہمارا دینی بھائی ہو گیا اب وہ کسی رنگ و نسل کی تفریق کے بلا اگر وہ خاند دنیا کے کسی خطے سے بھی ہے اور تارک کی دعا علام اقبال کی مشہور و معروف نظم ہے تو انہوں نے کہا ملک خدا ملک ماست آپ افریقہ سے ہوں آپ میگلیس سے ہوں آپ چائنہ سے ہوں آپ لیٹن امریکہ سے ہوں ساؤت امریکہ سے ہوں یا نارت امریکہ سے جب آپ مسلمان ہیں اور میرے لیے میرے آپ بھائی ہیں میرے آپ دینی بھائی ہیں بڑی اچھے بات ہے ٹھیک ہے تو ایون ان یوکی ہم سب ٹکیدھر ہم سب ٹکیدھر ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں ہلو سلام علیکم السلام علیکم میٹر شاہد صلو کی خدمت بہت بہت سلام جی علیکم سلام خابی صاحب یہ آپ کے بہت موجود مہمان بہت قابل مہمان جو سختشیف فرما ہے ان کے خدمت بھی سلام لے رہا انہوں نے ابھی ایک بات کری اس تذر میں میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا انہوں نے یہ فرما کہ جو قائدہ عظم قدم انتقال ہوا تو ان کے نماز کسی اور نے پرائی قائدہ عظم نے خود وسیعت کی تھی کہ میری نماز کسی اور سے پردائی تھا دوسرے فلقے کی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ پاکستان کو ایک امن و امان کا ایسا مربنان چاہتے جس میں سننی شیعہ سب ایک ساتھ سے احمد بکل لیکن انہوں نے اپنی وسیعت میں یہ لکھا تھا کہ میں اسنا شریعہ مر رہا ہوں اور انہوں نے انہوں نے فاطمہ جنہ صاحب محترمہ فاطمہ جنہ کو ہدایت کی تھی کہ ان کی نماز بات میں کوئی شیعہ علم پڑھا چنانچہ ابن عسن چارتی نے پڑھائی تھی یہ میں نے سوچا کہ شاید یہ سلسلہ تمہیں نے کہا میں بتا دیئے بہت بہت شکریہ خدا حافظ جزاک اللہ بہت مرمانی اچھی بات آپ نے کی ناکھای صاحب بہت مرمانی ہے خیر خیر coming back to our main topic جی ہمیں main topic بے بات کرتے ہیں دکھیں اس میں ڈیفرنٹ آسپیکٹس ان جو یوکے میں ہماری مسلم کمیونٹی جو فیس کر رہی ہیں میں آپ کو تھوڑے سی ریفنس کوٹ کر دوں کہ ہماری آبادی جو 2011 کا سنسس ہے جو مردم شماری جیسے کہتے ہیں اس میں 2.7 ملین ہے ٹھیک ہے 4.8% of the total population آپ نے پوچھا ہے کہ ڈیویرس میں نے آپ نے کہا کہ ڈیویرسول اللہ کی امت جو ہے اس کی خوبی ہے سب سے بڑی کہ ایسی نیشہ ہمیں ہمیں second largest religious group in this country لیکن ہماری اتھنک دیورسٹی is so 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 diverse we can be from Asia any part of southeast Asia China or Africa anywhere else so that's again 4.8% 4.8% of the population of the UK still we are so so diverse اب اب اس ساری صورتحال بھی when we are grouped as a set of muslims then we are grouped as we are grouped together muslims can be from any part of the world either middle east or afrika or southeast Asia or even china america anyway اس میں بات یہ کہ ہم کو ہمیں as a religious group جو ہے نا basically وہ target کیا جاتے even میڈیا پہ اب اس میں کازز پہ تم بات کر چکے ہیں کہ تین میں کازز ہیں اس میں بائس میڈیا پریسیٹیشن ہے باس میڈیا ریپورٹن ہے ٹھیک ہے اور UK میں اینافیکٹیو لیجسلیشن ہے اس پہ بھی انشاءاللہ ہم کام کر رہے ہیں سب سے مہترین چکے ہیں میڈیا پریسیپیشن چاہے ہماری مسلم community کی جو اپتیٹیو ہے اور لیک of participation میں آپ نے جیسے پہلے سے گئے ہمیں کیا میں میمبر ہیں بہت کم آبادی کے لحاظ سے اگر میں آپ کو کوٹ کروں تو ہمارے اس وقت تقریبا ایٹ ایم پیس ہیں جو آبادی کے تناسف کے حساب سے شید بہت ترٹی ٹھو مزے کی بات یہ ہے کہ سورتیال کچھ اس طرح ہو رہی ہے کہ اب پرٹیکل اس الیکشن میں جو میرے لئے سب سے امپورٹن ہے کہ ہم لوگ مسلمان community اور participate کریں اور ہماری بات سنی جائے اور ہماری بات سنی جائے نہ صرف بلکہ ایفیکٹیو بات سنی جائے لوگوں کو اندازہ ہو پلیٹیکل پارٹیز کو مسلم community کے concerns کیا ہیں ووٹ لینے تو ہمارے پاس آتی ہیں اور ان سے جواب دلب کر سکتے ہیں جی آپ ہم سے ووڈ لینے آئیتے ہیں آپ نے ہمارے ساتھ یہ وعد وعید فرمائی تاب ان وعد وعید کا اپنے کیا کیا تو تقریبا کل بھی میں ایک اور فرنگٹن پوست ایک نیوز پر رہا تو اس پہ کچھ انہوں نے سیٹس ایڈنٹیفائی کی ہیں جہاں پہ مور دن 20% of the population is مسلم population مسلم ووٹر ہیں اب اس پہ آپ روشتل کی سیٹ لے لیں جہاں پہ بیٹھ ہو ہیں جہاں پہ بھر بھرمگم کی کچھ حلاقی ہیں اگر وہاں پہ صرف مسلم پوپلیشن ووٹ دیسائید کر لے بلکہ اس کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینا ہے آپ کہنے کا مقصد ہے زفر بھائی کہ ہمارے پاس ایسی صورتحال ڈیویل پہ چکی ہے جس میں ہمیں صورتحال کا بھرپور فائدہ اٹھانا ہے اور اپنے حق میں راہ موار کرنی ہے میں نے آپ کو ایسیمپل دیں کہ عدی لحاظ سے بھی ہم سے کئی گناہ کم ہوتے ہوئے ہماری جویش کمیونٹی ہیں جنہوں نے خاصہ سفر کی ہے اس ملک میں دی ہمارے گون تھوڑ ہیل دی ہمارے ڈیفکل ٹائم اب بھی ان کے ساتھ ڈسکرمنیشن ہوتی اس میں کوئی شک نہیں ہے اسی طرح کچھ اور منارٹی گروپ ہیں منارٹی کے علاوہ میں آپ کو چلے ان سیمپل دیتا ہوں گی ان لیس لیگل لیگلی بھی ایکسیپٹیبل خیر سکتیو کہ اس میں کوئی لیجسلیشن ہے ہی نہیں آپ کسی کو پرسکیو کری نہیں سکتے اور ساتھ نہ صرف یہ کہ اس کے علاوہ جو ایک اور سیریز یشو آجاتا ہے کہ ایک تو ہم لوگوں کی ایکٹی ان ایکٹی پارٹیسپیشن کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہماری آواز نہیں سنی جاتی یہ بان تک محبز پارلیمنٹ تک اس پہ بھی ہم لوگ کام کر رہے انشاءاللہ اور ایک پلیٹ فارم سے آپ کے پلیٹ فارم سے بھی کانٹیبیوٹ کر رہے ہیں اور کام بھی ہو رہے لیکن یہ کہ ہمیں اس سے برچڑ کر یہاں کی لوکل لائف میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے اس موس بار سوال میرے جہن میں آرہا تھا کہ ہم جو ہماری مسلم community ہے وہ آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر ہیں سالی سالی پروفیشن میں جو ہمارے مسلم لوگ ہیں وہ بہت کم ہیں کی کی واجہ اور کیوں ہیں اور اگر ہوتے اور مزید بڑھیں گے تو کیا فائدہ ہوگا مسلم community کو دیکھیں آپ نے بڑی اچھی بات کی اگر کچھ مسلمان ہمارے عباب جو میڈیا میں ہیں پر ڈی نیشن میڈیا میں تو آپ کو انگلیو پہ بتا سکتا ہوں آپ کے بس گنتی ختم ہو جائے گی نام ہمارے پاس میڈیا بے ہمارے لوگ خیر سے ہمارے انٹرس کی بات تو ڈی فرنٹ آ جائیتی ہے میڈیا میں جو ہمارا نام even ہماری community کو پریزنٹ کر سکیں بجائے اس کے کہ کوئی نیشنل ایشو کا بات آ جائے میڈیا میں مہدی حسین آ جاتے ہیں ریگ عمر آ جاتے ہیں سمیر حسین ہیں یا چند کچھ اور دوست ہیں ان کے علاوہ کون سے دوست ہیں جو میڈیا میں ہیں یا پرٹیکلی مسلمانوں کو ریپریزنٹ کر سکیں نہ صرف یہ اس اشیو کو اگر آپ لیتے ہیں اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو میڈیا میں تو ہمارے لوگ ہیں ہی نہیں اس لئے اس چیلنج کو میں نے میں ان کے سوال سے یہ سمجھ ہوں کہ جس طرح ہم ڈاکٹرز بنے ہیں جس طرح ہم بڑے بڑے کاروباری بن چکے ہیں جس طرح ہم بڑے بڑے بزنس من بن چکے ہیں اسی طرح ہم کو پرموٹ اور اپنا آپ کو منوانے کے لیے ہم کو اس میں سیاس سفحافت کے میڈی آنے چاہیے بیدی 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 کی کہ میڈی میں نہ صرف آگے آنے چاہیے بلکی بیدی 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 ہماری پاس میں آپ کو دی دو کمیونیتی جنہ نے ایک ایفیک کیمپی اور سب سے انترسی یہ کہ ایک سلطیال جو ہمارے ہاتھ میں ڈیویلپ پی کی ویجے سے لیویس انکوائری کرنے تیجا یہ نکلا کہ اس پہ انہوں نے رکمندیشن دیں اب جو میڈیا پہلے آزاد تھا ان پہ کچھ رسکشن ہوں گی they have to make sure whatever they report is factual and کنون جو بن گیا تو ہر کسی لیویس انکوائری کو سب سے بڑا فائدہ انشاءاللہ ہماری کمیونٹی کو بھی ہوگا اور احباب کو بھی ہوگا اور جو میڈیا مادر پی طرح آزاد یہاں پہ جس کا چاہا جس کو چاہا جو لکھتی ہے پوچھتے والے کوئی نہیں اس کے بعد میں بھی چاہیے کنیوز بیوری چاہیے بیوری چاہیے 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 چیف چیف ایدیٹر چاہیے چاد چاہیے آپ خلاف یا بن the well or ban the nakab and burka ٹھیک ہے اس کو خبر کو لگانے سے پہلے چار دفعہ سوچیں گے تو اسے بھائی ہونا نہیں چاہیے یہ خبر کچھ بنتی نہیں یہ جا اگر اگر ایسے کریں گے تو اس پر بہت الٹا سا ریاکشن آئے گا اب دیکھیں ہاں جی اور دوسری بات یہ کہ اگر a grossly offensive اگر grossly offensive remarks ہیں تو we need to take them to the court اس میں جب تک ہماری قویونٹی اپروچ نی ہوگی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک platform ہم نے آپ کو پروائیڈ کر دی ہے آپ کوئی بھی اگزیمپل لے لیں اس میں جب تک میں آپ کو مثلا چلیں کوٹ کر دیتا ہوں کہ اسرائیل اور غزہ کا کانفلکت تھا اسرائیل کا غزہ فلسطینین اتھارٹی کا اس کانفلکت میں میں نے آپ سے کل بھی اگزیمپل دی تھی کہ ایک پول ہو رہا ہے آن لائن سروی ہو رہا ہے اس میں جب تک آپ نے ایک فیکٹو پارٹیسپیشن دی ہے تو رزلٹس are ڈیفرنٹ کیونکہ ایڈنبرا اور گلاسکو سیٹی کامسل آپ ممک preço کی پاس کچھا سائفارہ کامسابیچ ہے علاج ممکت lotus ڈیفرنٹ کی اینجاد کو ڈیفرنط کیا سیٹی کامسابیچ ہے tree ڈیفرن ہے ڈیفرنی ڈیفرن دی ہے بھی ایک بھے ملعねぇ چند دی ہے کہ ان یطور mouldے quemزل پر چنم مدید ہے وہ جمل quy整ری عمومات ہےsilENCE ہمارے كی تبھی رہے ہیں 2.7M ہج ہے ہمارے چلیں میلین یاologically ملین ہندرت mínدیجول hartنڈ والن بicting e- Fruit جائیں پتیش جائیں گے تو people will have to listen to you. BBC اگر وہ content کی inaccuracy پہ آپ کو portray کرتے ہیں and you is challenge their sort of reporting they will listen to you. They will apologize to you. And they will be very careful. لیکن اس پہ ہم لوگ پہلے کام شروع کر چکے ہیں اور الحمدلللہ انشاءاللہ میں بڑی ساری کامیابی بھی ہوئیں اور انشاءاللہ اندہ بھی ہوں گی اور ہمارے چیارٹی کے انہیں منٹ گروپ کو اب انہوں نے آپ کہہ لیں کہ representative body بھی مسلمانوں کی especially مسلم کمیونٹی کی UK میں اس مختلف issues پہ انہیں recognize کیا جا رہا ہے. جی ایک call ہے. جی ضرور. Hello assalamualaikum. جی سلام علaikum. کون بھائی کہاں سے بات کر رہا ہے? جی میں فیضا سنبخالی بھو رہا ہوں. جی ماشاءاللہ بڑا اچھا پروگرام مات کر رہے ہیں اور آپ سب کو سلام اور آپ کے معزوز مہمان کو اور آپ کے توسس سے تمام محترم ناظرین جو ہے ان کی خدمت سلام عرض کرتا ہوں. جی واری اللہ علاقہ سلام. تو موضوع جو ہے آپ نے اسلاموفوبیا جو قرار دیا ہوئے. میں قرآن مجید کی آیت کا حوالہ دیتا ہوں اس میں رب العزت نے فرمایا ہے ہواللذی ارسلہ رسولہو بالہدا و دین الحق لیوظہرہوالدین کل ولوکرہ المشرکون وہی خدا وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے تمام آدھیان پر غالب بنائے. چاہے یہ بات مشرقین کو کتنی ہی ناغوار کیوں نہ ہو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تک دین اسلام تمام آدھیان پر غالب نہیں آیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور تبلیغ کی آپ کے دور میں تمام جزیرت العرب پر دین نے اسلام کا غالبہ ہوا. بعد میں خلفاء کے دور میں یہ غالبہ اور بڑا. لیکن ابھی تک تمام دنیا میں اسلام کا غالبہ نہیں ہوا. پس اسلام ابھی انتظار میں ہے کہ اس کا غالبہ تمام دنیا پر ہوگا. یقین ہے. اور یہ عقیدہ تمام مسلمانوں کا ہے اور یہ قدرت کا فیصلہ ہے کہ دین اسلام ہی اس زمین پر حاکم ہوگا. تو اسلام تو ایسا مذہب ہے اگرچہ دین الہی دیگی ہے وہ کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں کہ وہ نبی آئے اور کبھی ابراہیم کی شکل میں اور کبھی حضرت مسیح علیہ السلام یہ سارے نبی اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں دین تو خدا کا ایک ہی ہے اللہ کے نزدیک دین تو تسلیم کا نام ہے اس کے سامنے بندگی کا نام ہے تسلیم رہنے کا نام ہے تو اسلام تو سلامتی کا نام ہے پیس کا مذہب ہے اور اسلام کی یہ ہزار سالہ زندگی زیادہ یعنی اس سے بھی کہ وہ اقلیتوں کے ساتھ اور جو منایٹی تھی ان کے ساتھ کس اچھے انداز سے رہا اور اسلام تو چونکہ یہ ایک قانون قدرت ہے اور اسلام نے پھیلنا ہے اور اس نے ہی قیامت کے نزدیک یعنی امام مہدی رہ السلام نے تشریف لانا ہے تو انہی کی حکومت ہوگی پوری دنیا میں اور یہ ایک سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا چونکہ قرآن خود کہتا ہے کہ یہ پوری دنیا پر یہ اسلام ہوگا اگر یہ بات مشرقین کو اور کافروں کو ناغوار ہی گزرتی ہے تو جب اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ ہے اور اس نے آگے بڑھنا ہے لیکن مسلمانوں کا یہ فریضہ ہے کہ وہ امن سے حاشتی سے اور مقالمے کے ساتھ اور ایک دوسرے کے ساتھ جہاں جہاں رہ رہے پوری دنیا میں وہ اپنے آپ کو اسلام کا شفیر بنائیں اور اسلام نہ پہلے دہشتگردی سے پہلے ہے نہ یعنی قطر و غارت سے تو چونکہ اسلام تو ایسا دین ہے کہ جب حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو دعوت دی کہ آئیے آپ مجھ پر ایمان لائیں میں اللہ کا آخری نبی ہوں تو وہ جب ان کا ساتھ حکمی وفد آیا تھا اور انہوں نے تین دن تک محجد نبی میں رسول پاک کے ساتھ باتچیت ہوتی رہی مقالمہ ہوتا رہا تو جب وہ باتچیت جو ہے وہ نہیں باتچیت کے ذریعے مسئلہ حال ہوا تو کہا گیا کہ چلیں آئیے مباحلہ کر لیتے ہیں کہ آپ بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ والے ہیں اور ہم اللہ ہماری دعاوں کو سنتا ہے اور ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں تو آئیے میدان میں آتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں گرگر آتے ہیں ایک پروردگار جو سچا ہے اس کو رکھ اور جو جھوٹا اس پر اپنی حضاب دے تو لہٰذا مباحلہ کے لیے مسیح برادری جو تھی ان کے ساتھ اور ان کے جو عیسائی آئے ہوئے تھے دیکن انہوں نے دیکھا کہ جب پہنچنے پاک آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم مباحلہ نہیں کرتے ہم جذیعہ دینا قبول کرتے ہیں اور بعض نے تو یہ ہمتا کہہ دیا کہ خدا کی قسم ہم تو ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ کہہ دے پہار سے کہ اپنی جگہ سے ہٹ جا تو پہار بھی اپنی جگہ پر ہٹ جائے تو لہٰذا ان کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہوئی آج جو کارٹن بنا جاتے ہیں رسول پاک کے اور کہا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور پر پھیلا تو بتائیے کہ دنیا مسیحیت کے ساتھ کوئی ایک بھی جنگ ہوئی ہے اسلام کی بلکہ پرامن طریقے سے بات ہوئی ہے اور اسلام کا تو یہ پیغام ہے لائقہ فردین کا تبیر رشد میں لگئی دین میں جبر نہیں ہے حقیق حدایت گمراہی سے جدا حکر واضح ہو گئی ہے تو کسی کو زبردستی اپنے عقیدے کی طرف لانا بندوق کے زور پر یہ تو اسلام کا پیغام ہی نہیں ہے اسلام تو کہتا ہے کہ اس میں کوئی جبر نہیں ہے رسول پاک کے لیے قرآن تو کہتا ہے وَمَا عَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَتَا لِسْ آلَمِينَ ہمیں تو آپ کو آلَمِين کے لیے رحمت بنا کر بھیجائے تو لہذا یہ ان لوگوں کو سوچنا چاہئے جو کہ اسلام کے جو پیغام ہے وہ بڑھ رہا ہے اور اپنے طبیعی انداز سے بڑھ رہا ہے تو اس کو روکنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور یہ ان کی کوششیں لاحاصل رہیں گی یہ قانون میں قدرت ہے کہ اسلام جو ہے وہ بڑھے گا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہودیت جو ہے حضرت موسیٰ کے ماننے والے وہ سب سے پہلے آئے ہیں ان کی قضاءت تداد ہے اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اس کے بعد رسول پاک کے ماننے والے تو اسلام جو ایک جدید مذہب ہے اور سب سے آخر میں آیا ہے اور اب اس کی تعداد جو ڈیڑھ عرب کے قریب ہے تو لہذا یہ دنیا کو عمن کا گہوارہ بنانا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ دعلاق کر کے عمن کے ساتھ اور ایک دوسرے کو تسلیم کر کے پھر ہی اس دنیا میں عمن قائم ہو سکتا ہے اور اگر چاہے کہ جناب اس کو بند باندیا جائے چاہے وہ جنگیں نافذ کر کے یا چاہے کہ کسی اور طریقوں سے روک روک کر یہ کام نہیں ہوگا انشاءاللہ اکرام جو ہے جو اس نے آیا ہے اور وہ رہے گا اور قیامت تک تینکیو بیلی بچ آپ نے بڑی زبادہ درست بات کی بابا شکریہ جی کبلہ بہت شکریہ آپ نے اپنے خوبصورت گفت گفت سے ناظرین اور ہم سب کو نوازا میں ان کے خیر سے لمبی چاہڑی گفت کو اگر مختصر مختصر سا جواب دینا پسند کروں گا تو وہ یوں ہوگا کام ٹمم کام ٹرمز ویڈا ہلی کتاب کارا دے مجید کی چند آیا ہے کئی جب آپ گفت کو کریں گے جب آپ بھی ان سے بات کریں تو کام ٹرمز اور وہ لوں پر اکرانی آیے چیتیو پر اندرسٹینی اف آر بلیپس انا برلیجن تو انشاءاللہ اس پر بھی گفت کو جائرے گی ویل tenterate آر امیان میجر آبچیکت تو انشاءاللہ چلتے ہیں جی ناظرین اب ہمارا جو ہے وقفے کا وقت ہو رہا ہے کہیں جائیے گا جسی طرح آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں اس طرح شامل ہوتا رہیے گا ہم آپ کو ملتے ہیں بریک کے بعد تو چلتے ہیں بریک کے طرف